امام غزاری رمکلہ نے اس کی ایک بڑی عجیب مثال دی ہے فرماتے ہیں کہ جیسے ایک لاش ہے ایک آدمی کی مئیت ہے اس کے بارے میں ہر انسان کو جانتا ہے کہ بھئی یہ بے جان ہے اس میں کوئی روح نہیں ہے یہ نہ کسی نفع پہنچانے کی طاقت ہے اس میں نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے سمجھے نا یہ یقین ہے پکا نہیں نہیں ہے پکا یقین ہے لیکن کوئی کہے کہ بھئی اس لاش کے ساتھ رات کو اندھیرے میں سو جاؤ در اس کے ساتھ لگ کے ہے جی تو کیا ہوگا بحشت ہوگی کے نہیں بحشت ہوگی حالانکہ پتا ہے کہ بھئی یہ تو بے جان لاش ہے یہ کھوٹ نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن دماغ میں ایک وحشت پیدا ہو رہی ہے ایک وہم پیدا ہو رہی ہے سمجھے نا اس لئے دل نہیں چاہتا اس کے ساتھ لیٹنے کو اتنا محبوب آدمی تھا باپ تھا ماں تھی بیوی تھی شوہر تھا لیکن لاش کو رات کو اندھیرے میں اس کے ساتھ لیٹنا یہ اسے تو بے تواہش کرتی ہے ایک وحم پیدا ہو جاتا ہے تو حضرت امام غزالی رحمت نے فرماتے ہیں اسی طرح توحید کا یقین تو ہے لیکن کچھ وحم ساتھ لگا ہوا ہے وحم کیا ہے اسباب ظاہری اسباب کہ بھئی یہ مجھے جو مارا اس نے مارا مجھے جو دیا وہ اس نے دیا باستوں کی طرف ذہن پھٹک جاتا ہے اور اصل کی طرف نہیں رہتا تو اس خیال کو اس وحم کو ظاہل کر کے ان اوہام کے بادلوں کو چھانٹ کر اللہ باحد کی طرف دل کو متوجہ کرنا اور اس کا استہذار رکھنا یہ توحید حقیقی اور توحید عملی یہ مقام توحید اس طرح حاصل ہوتا ہے وہ کہے سے ہوتا ہے مراقبات سے ہوتا ہے کہ آدمی جو قرآن شریف میں فرقا ہے نا اللہ 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 قیاما وقعودا وعلی جنوبی مجھتفک کرونا فی خلق السماوات والارض یہ مراقبہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تھوڑے دیر کے لئے آدمی بیٹھ کے یہ مراقبہ کرے جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے پربردگار کی حکم سے ہو رہا ہے اس کی مشیط سے ہو رہا ہے یہ پرندہ جو اڑ رہا ہے میرے سامنے یہ کسی کی حکم سے اڑ رہا ہے کسی کی مشیط سے اڑ رہا ہے کسی مقصد سے اڑ رہا ہے ہمیں نہیں معلوم وہ کیا مقصد ہے پرندہ اڑا جا رہا ہے اب پرندوں کو ہم اڑتے بھی دیکھتے تو ہیں لیکن ذہن اس کی طرف اس کے خالق کی طرف اس کے مالک کی طرف اس کے چلانے والے کی طرف اس کے مقصد کی طرف ذہن نہیں جاتا تو مراقبہ جو صوفیاء اکرام کرواتے ہیں بہت اوقات وہ مراقبی اس قسم کے ہوتے ہیں کی طرف سوچو کہ یہ جو ہے پرندہ اڑا جا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے یہ چوٹی جا رہی ہے یہ چوٹی کا بھی کوئی مقصد ہے اور خود نہیں چل رہی ہے کوئی چلا رہا ہے اس کو اس کے پیچھے کوئی مشیط کار فرمائے اور یہ جا کے کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیط کا کوئی مقصد ہے جو حاصل کرے گی یہ چھپکے لی جا رہی ہے یہ وہ حشرات والارض پھر رہے ہیں یہ پتے ہوا میں اڑ رہے ہیں ہوا تیز چل رہی ہے ہلکی چل رہی ہے گرمی ہو رہی ہے سردی ہو رہی ہے یہ سب کیسے ہو رہا ہے سب ایک خالق ایک مالک کی سب مشیط کا یہ عقص ہے جو خوش ہو رہا ہے یہ تصور جب بندہ کرتا ہے مراقبے کرتا ہے اس کے تو پھر اس کے دل میں یہ توحید جم جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مقام توحید پوکیا اس کو جب یہ یہ سوچتے 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 بس اس وقت ہر ہر حرکت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو جان نظر آتا ہے ہر حرکت کے پیچھے ہر جاندار کے پیچھے بے جان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے جلوہ نظر آتا ہے اس کی مشیط کا کی کارفرمائی نظر آتی ہے تو یہ جب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اگر فرض کرو میرے سامنے کوئی خوشی کا واقعہ آیا تو میں اس خوشی کے واقعے کو اللہ کی طرف منصوب کر کے شکر ادا کروں گا اللہم لکہ الحمدلکہ شکر اگر کوئی غم کا واقعہ پیش آیا تو اس کو باری تعالیٰ کی مشیط کا ایک فیصلہ قرار دے کر اس پر راضی ہوں گا کہوں گا ماشاءاللہ کان موالے ماشاءاللہ میکن جو اللہ نے چاہا ہو گیا جو نہیں چاہا نہیں ہوا صدمہ ہوگا طبی طور پر غم ہوگا ایک آدمی کی دولت لوٹ گئی چوری ہو گئی اس کے گھر میں صدمہ تو ہوگا اور وہ صدمہ کوئی ممنوع بھی نہیں ہے کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں یہ بات بھی ہوگی کہ یہ میں اصل اس کی کار فرمائی کہیں اور سے ہو رہی ہے وہ ہے جس کا مشیط کا فیصلہ ہے یہ اور یقیناً اس فیصلے میں کوئی حکمت ہے لہٰذا میں غم تو کر رہا ہوں لیکن ساتھ ہی اس فیصلے پر راضی بھی ہوں جیسے ایک ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو بندہ چیخ سا چلاتا بھی ہے تکلیب ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے لیکن ساتھ ہی راضی ہے کہ یہ میرا کام جو کر رہا ہے یہ میری میری مسئلہت کی وجہ سے کر رہا ہے تو باوجود چیخنے چلانے کے باوجود غم کرنے کے باوجود تکلیب محسوس کرنے کے اس کے دل میں یہ یقین اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کوئی دشمن نہیں ہے جو میرے اوپر چھوڑا چلا رہا ہے بلکہ یہ میرا خرخہ ہے تو اسی طرح جب بندے کو کوئی تکلیب یا غم پہنچتا ہے تو وہ ایک طرف غم بھی کر رہا ہے غم میں اگر رونا آئے رہا ہے وہ بھی رو بھی رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اعتقاد جازم دل میں موجود ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ میرے مالک کے فیصلے سے ہوا ہے میں اس پر راضی ہوں وہ میرے سارے جو کچھ وہ کرتا ہے میری مسئلہت کے ساتھ کرتا ہے میری مسئلہت اس میں تھی میں نہیں جانتا کہ وہ کیا مسئلہت لیکن میں فیصلے پر آگوں تو جب توحید حقیقی توحید عملی حاصل ہوتی ہے تو وہ رازمان رضا بالقضاء پر منتج ہوتی ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر راضی ہوں مجھے کوئی شکوہ نہیں مجھے کوئی گلہ نہیں لہٰذا ایک طرف بندہ اس بات کا بھی اعتقاد رکھے کہ اس کائنات میں سارے چیزیں باری تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے مجھے کوئی زخم لگ گیا تو اس زخم کی فکر میں پڑھا ہوں اس پر صدمہ کر رہا ہوں ہائے یہ مسئبت کیوں آ گئی ہائے مرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہائے میرے ساتھ میں یہ یہ کیوں ہو گیا ایسا کیوں نہیں ہوا تو یہ اعتقاد ایک طرف ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ کیا ہو گیا میرے ساتھ تو یہ اس اعتقاد کی نفی ہے اس اعتقاد کا منطقی تقاضہ یہ ہے کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ اس مالک کی طرف سے یہ فیصلہ ہے میں اس کی حکمت کو نہیں جانتا وہی حکیم ہے وہی حاکم ہے لہٰذا اس کا فیصلے پر میں راضی ہوں اگرچہ مجھے درد ہو رہا ہے تکلیب ہو رہی ہے لیکن میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں یہ چیز جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے مقام توحید حاصل ہونے سے اور وہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ اس اعتقاد کو بار 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 اس کا مراقبہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ اعتقاد جازم پیدا ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ اس کو کسی کوئی لالچ اس کے اوپر کارگر ہوتی ہے اگر اگر کوئی ایک کام وہ اللہ کی رضا کے لئے کرنا چاہ رہا ہے تو چونکہ اس کو فیصل پتا ہے کہ بھئی موت زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نفع اور ضررر سب اس کے ہاتھ میں تو یہ مجھے اگر کوئی لالچ دے رہا ہے تو میں لالچ سے مروب نہیں ہوں گا یہ مجھے اگر ڈر آ رہا ہے تو میں ڈر ہوں گا نہیں کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیعت پر راضی رہوں گا تو اس کو شدید در کے موقع پر بھی در نہیں ہوتا اس کو شدید لالچ کے موقع پر بھی لالچ نہیں ہوتا